بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں رزق میں برکت اتا فرمائے آمین تو جی ویورز آج ہم اس ویڈیو میں زیرہ بسکٹ بنائیں گے اور جو جو چیز اس میں میں یوز کروں گی وہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں تو جب میں ان چیزوں کو یوز کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ کتنی کتنی مقدار میں یوز کی ہے تو جی چل گئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک باول لیں گے اور اس میں چوتھائی کپ کے قریب یوگر پاورڈر ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہم چوتھائی کپ کے قریب ہی دیسی گھی بھی ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے مکس کریں گے اس میں گھی کم ہے تو ہم اس میں گھی اور ڈال لیں گے ہم نے اس میں زیادہ گھی بھی نہیں ڈالنا اسے ایک منٹ کے لیے اس طرح یوں ہی مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں وان ٹی سپون زیرا اور وان ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی ڈال دیں گے اور انہیں بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک بھی ڈالا ہے انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے اور اب ہم یہاں پہ ایک دیسی انڈا ڈالیں گے میلٹ کیا ہوا اگر آپ کے پاس دیسی انڈا نہیں ہے تو وہ دوسرے والا ہے تو وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس لیے اسے ہاف ڈالیں گے کیونکہ دیسی جو انڈا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اسے سارا ہی ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے چند سیکنڈ کے لیے اسے مکس کریں گے تو جی بیورز ہر ایک کے گھر میں گرام والے برتر نہیں ہوتے تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں آپ نے جب چیزیں لکول لینی ہو تو پھر ایک اس طرح کا کپ لے لیا کریں اور اس کپ کا ماپ کر لیا کریں جیسا کہ یہاں پہ میں نے بھی یہ ساری چیزیں اس کپ کے ماپ سے لی ہیں اور اب ہم یہاں پہ ایک کپ میدہ بھی لے لیں گے میں پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیز اور کتنی کتنی مقدار میں ڈالی ہے کیونکہ اگر اس میں چیزیں کم یا زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں اس لیے اب ہم میدے کو ساتھ ساتھ میں ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اسے مکس کرتے جائیں گے تو جی بیورز یہاں پہ ہم نے اسی کپ کا ماپ لیا ہے اور ایک کپ ہی ہم نے شگر پاودر لیا اگر آپ کے پاس شگر پاودر نہیں ہے تو آپ شگر کو گرینڈ کر سکتے ہیں اور ایک چتھائی کپ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے اور ایک چھوٹے والا انڈا ڈالا ہے اور باقی کی چیزیں آپ کو پتہ ہیا کتنی کتنی مقدار میں ڈالی ہیں اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گوند لیں گے جس طرح کہ ہم سموسے کی ڈو ریڈی کر لیتے ہیں بلکل ہم اسی طریقے سے اس کی ڈو بھی ریڈی کر لیں گے تو جی یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سی ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے دس میٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے بہت ہی سمپل سا شوپر لیا ہے جو عام لوٹین میں شوپر ہوتے ہیں اس کی کٹنگ کر کے وہ ہم نے یہاں پہ جوز کیا ہے اور اس کے اوپر ہم ہلکے ہاتھ سے آئل لگا لیں گے اور جو ہم نے ڈو ریڈی کی تھی اس کا اس طرح سے ہم چھوٹا سا ایک پیڑا بنائیں گے اور اسے اس طرح سے رکھ دیں گے پریس کر کے اور شوپر کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ ہم اس طرح اوپر اس کے کور کریں گے اور شوپر جو ہے اسے ہم اچھی طرح سے کور کر لیں گے پھر ہم اسے اس طرح سے بیل لیں گے اور اس کی ہم اتنی ہی مٹائی رکھیں گے جتنی کے بسکٹ کی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد جو سائیڈوں پہ ہے اسے ہم ایک سائیڈ پہ کر لیں گے اور جو ہم نے بسکٹ کی کٹنگ کیا ہے وہ درمیان سے اٹھا کے ایک اور پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اگر آپ نے یہ بسکٹ اوون میں بنانے ہے تو آپ ایک پلاسکٹ کی پلیٹ لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کے اوپر یہ بسکٹ رکھتے جائیں گے جیسا کہ میں بھی آج جو اوون کا ہی استعمال کر رہی ہوں تو میں بھی ایک پلاسکٹ کی پلیٹ لوں گی اور اس میں یہ رکھ دوں گی تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ملگے بیل ایکل پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اور پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ ہم نے آپ کے لئے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے اگر آپ بھی یہ ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک بھی مسٹیک ہوگی تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ میری ویڈیو کا مکمل دیکھا کریں اور گوھر سے دیکھا کریں تو جی یہاں پہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں یہ رکھ لیا ہے مسکوٹ بنا کے اور جو باقی اس طرح بچ جاتا ہے پھر اسے ہم اس طرح سے کور کریں گے اکٹھا کریں گے اور اس کا پھر سے ایک چھوٹا سا پیڑا بنائیں گے اور اسے پھر اسی طریقے سے بیل لیں گے سارے کے سارے بسکوٹ ہم اسی طریقے سے بنائیں گے آپ یہاں پہ کوئی سا بھی ڈکن لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فیڈر کا ڈکن ہے تو آپ اس کا ڈکن بھی یوز کار سکتے ہو بیبی فیڈرز ہوتے ہیں ان کا تو جی ویورز یہ بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے بھی بن جاتے ہیں تو آپ ہی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بزار جیسے زیرا بسکوٹ آپ گھر میں خود ریڈی کر سکتے ہو بلکل اسی طریقے سے تو جی ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں اگر آپ نے اون میں یہ نہیں بنانے تو آپ کے پاس ایک کڑائی ہوگی اگر کڑائی نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی بڑا برتن تو ہوگا آپ اسے فلیم پہ رکھ دیں گے گرم ہونے کے لئے جب وہ گرم ہو جائے گا تو آپ اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے وہ سٹینڈ لائکا ہونا چاہئے تو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک چھلنی ہے جس سے آپ آٹا چھانتے ہیں تو وہ چھلنی آپ اس کے اندر رکھ دیں جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ دیں گے آپ آپ کے پاس مٹی کی وہ سانک سی ہوتی ہے جس میں آپ آٹا گوندتے ہیں آپ وہ اس کے اوپر رکھ دیں چھوٹی سی ہو تو نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس سٹینڈ کے اوپر ایک پلیٹ لیں گے وہ پلیٹ سلور کی ہونی چاہیے سٹیل کی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس پلیٹ کے اوپر آپ اسی طرح سے آئل لگائیں گے اور اوپر بسکٹ رکھتے جائیں گے وہ والی پلیٹ جب وہ جو اپنے ہائی فریم پہ کڑھائی کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہے وہ جب کڑھائی گرم ہو جائے گی اسی پلیٹ کو اٹھا کے آپ اس سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے پھر اوپر سے اس کا ڈھکن جو ہے اسے ڈھک دیں گے تاکہ اس میں جو گینس ہے وہ بلکل بھی باہر نہیں آئے اور فلیم کو آپ لو کر دیں گے اس طرح سے آپ پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ کیجئے گا اگر وہ کچھے ہیں تو پھر آپ اسے پانچ منٹ کے لیے اور رکھ سکتے ہیں دم پہ اگر وہ پاک گیا تو پھر آپ اسے نیچے اتار سکتے ہیں تو جی بور یہ دوسرا طریقہ تھا تو یہاں پہ میں اوون میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے اوون میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا اسے یہاں پہ پانچ منٹ کا ہم نے ٹائم لگایا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ریڈی ہوئے ہیں جا نہیں اگر یہ ریڈی نہیں ہوئے تو ہم اسے ایک یا دو منٹ کے لیے اور رکھ دیں گے ویسے تو امید کرتی ہوں کہ یہ پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جی بورز باقی کی بسکٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی مٹھائی دیکھئے زیرہ بسکٹ کی اتنی مٹھائی ہوتی ہے ہم اسے اتنی مٹھائی میں ہی رکھیں گے تو جی بورز یہاں پہ دیکھئے اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے تو ہم اسے باہر نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ بن چکے ہیں جا نہیں تو جی بورز یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت پیاری لکھ آئی ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے ٹرائی کریں گے تو جی بورز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ زیرہ بسکٹ بہت ہی پساند آئے ہوں گے تو یہی طاقتہ ہمارا ساتھ نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لیے اپنا کیا رکھے گا اور مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ